ادرا نامی کا شکلہ پرکران میں دن پرتے دن نئے کھلا سے ہو رہے ہیں لکھناؤ ایس ٹی ایف اور گونڈا کی سنگت ٹیم نے آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جہاں پر آج ان تینوں اپرادیوں کا میڈیکل چیک اپ کروا کر کوٹ میں پیش کیا گیا ہے جہاں پر کوٹ میں تینوں کو پولس رمانٹ پر بھیج دیا گیا ہے تینوں آروپیوں کا نام پشپندر سنگھ آنند اور رامنات ہے جن میں سے پشپندر جنپد منپور اور آنند جنپد جونپور اور رامنات جنپد کھری کا بتایا جا رہا ہے بتا دے کہ ان پورے معاملے کو لے کر کھیل کا ماسٹر مائنڈ پشپندر سنگھ ہی بتایا گیا ہے تو آپ کو بتا دی کہ گونڈا کا انامی کا شکلہ شکشن بھرتی گھوٹالا معاملہ ہے تو انامی کا شکلہ شکشن بھرتی گھوٹالا معاملہ ہے جہاں پر تین آروپیوں کو کوٹ بھیج اور امان پر بھیجا ہے آپ کو بتا دی کہ اس پورے معاملے میں جو ماسٹر مائنڈ ہے اس پورے معاملے کا پشپندر سنگھ وہ بھی پولیس کی گرفت میں آ چکا ہے ڈانامی کا شکلہ پرکرن میں دن پر دن نے کھلا سے ہو رہے ہیں لکھنو ایس ٹی ایف اور گونڈا کی سنگتو ٹیم نے کاروائی کرتے ہوئے تین آروپی کو گرفتار کر لیا ہے بیچ لکھنو ایس ٹی ایف کے اور گونڈا کی سنگتو ٹیم نے تین آروپی کو گرفتار کیا ہے جہاں پر ہے سٹی ایف نے گونڈا پولیس کو سوٹ دیا ہے اور آج سے تینوں آر اوپیوں کا میڈیکل چک اپ کرا کر کوٹ پر پیش گیا گیا جہاں پر کوٹ نے تینوں کو پولیس ریمان میں بھیجا ہے تینوں آر اوپیوں کا نام پشپندر سنگھ آنند اور رامناتھ ہے ان میں سے پشپندر جنپت مینپوری اور آنند جنپت جونپور اور رامناتھ جلہ کھری کا نباسی ہے بتا دے کہ پورے کھیل کا ماسٹر مائنڈ بھی اگرہتار ہو چکا ہے جس میں وہ جیل گئے تھے اس میں شکایت ہم نے کیا تھا رامیس پرجاپتی نے سٹسین یادو جو اس وقت اس میں ہیں UPSTF میں ان کے ساتھ مل کے سٹسین یادو کو تین چار لکھ روپیہ کھلا کر کے اور ہم کو اس نے پسوا دیا شک شک بھرتی گھوٹا رہے ماملہ ہے جہاں پر تین آروپیوں کو کوٹ بھیجا گیا ہے اور کوٹ کے بعد ہی انہیں پولیس ریمان پر بھیج دیا گیا ہے بتا دے کہ اس پورے ماملے کا ماسٹر مائنڈ بھی پوشپندر پولیس کے گرفت میں ہے پولیس ہے اب ان سے پوشٹ آج کرے گی پورے ماملے کو لے کر UPSTF کے انامی کا شکلہ شکشن بھرتی گھوٹا رہے ماملہ ہے جہاں پر تین آروپیوں کو پولیس نے آج کوٹ میں پیش کیا گیا اور کوٹ نے پولیس ریمان پر بھیجا ہے بتا دے کہ اس پوری کھیل کا ماسٹر مائنڈ پوشپندر سنگھ وہ بھی پولیس کے گرفت میں ہے اور تین آروپی اس معاملے میں گرفتہ رکھیا گیا ہے اور اس پر